ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں پاور پائنٹ کے اندر کہ ہم کس طرح سے یہاں پہ فوٹو سلائٹ کریئٹ کر سکتے ہیں وہ بھی مورف ٹرانزیشن کے ذریعے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ مہت پاس یہ تصاویر یہاں پہ آ رہی ہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی تصاویر کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں تو فائل پہ آنا ہے اور اس کے بعد نیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے ہوم ٹیپ پہ کلک کرنا ہے لی آؤٹ پہ کلک کریں گے اور آپ نے یہاں پہ لی آؤٹ جو سلیٹ کرنا ہے وہ بلانک سلیٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے ویو پہ آنا ہے اور ویو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ گائیڈز کی کمانڈ کو یہاں سے آن کریں گے کہ ایک پیج کو آپ نے چاریسوں میں کس طرح سے تقسیم کروانا ہے تو یہاں پہ گائیڈز پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ گائیڈ لینڈ شو ہو جائیں گے اب اس کے بعد پھر آپ نے insert پہ آنا ہے insert پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے picture پہ آنا ہے پھر this device پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد اس drive میں چلے جائیں گے جس drive میں pictures ہمارے پاس پڑی بھی ہیں تو فرض کیجئے میں نے یہاں پہ ایک picture یہ والی select کی اور اس کو میں نے یہاں پہ insert کر لیا جیسے ہم insert پہ کلک کریں گے تو picture دیکھیں یہاں پہ insert ہو چکی ہے اب picture کو ہم نے slide کے مطابق adjust کرنا ہے تو ہماری جو سلائیڈ کی یہاں پہ جو پیج سیٹ اپ ہے جو اس کی سیٹنگ ہے وہ اگر ہم یہاں پہ ڈیزائن پہ کلک کر کے یہاں پہ سلائیڈ سائز پہ چیک کریں گے تو وہ سسٹین بائی نائن پہ ہے تو ہم نے بھی یہاں پہ پیج کا جو سائز ہے سسٹین بائی نائن ہے اور پکچر کو سسٹین بائی نائن پہ ہم اس کو ارجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ کلک کرتے ہیں پکچر کے اوپر اور جیسے پکچر پہ کلک کریں گے تو پکچر فارمٹ پہ آپ نے یہاں پہ اس ٹیپ پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں کراپ پہ آنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایسپیکٹ ریشو پہ آپ آئیں گے اس کے بعد آپ نے 16x9 پہ کلک کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ 16x9 پہ یہ آپ کے پاس پکچر کراپ ہو رہی ہے جیسے میں یہاں پہ اتنی پکچر کو کراپ کرنا چاہتا ہوں اور کراپ پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں پکچر یہاں پہ اس کے مطابق کراپ ہو چکی ہے تو مزید آپ اسے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پہ اس میں آئیں گے تو یہاں سے آپ اس کا سائز اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے ہم انیمبر سے اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں گے picture کو کتنا ہم یہاں پہ show کروانا چاہتے ہیں اور crop پہ click کرتے ہیں picture یہاں پہ adjust ہو جائے گی اور اس جگہ پہ یہاں پہ کسی بھی کونے کے ساتھ آپ نے اس کو attach کرنا ہے اور نیچے والے کونے پہ click کرتے ہوئے پوری slide کے اوپر آپ نے اس کو adjust کرنا ہے تو اس طرح سے پہلی slide آپ نے بنانی ہے پھر آپ picture پہ click کریں گے یہاں پہ panel کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے slide کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد keyboard سے control d press کریں گے یا پھر right click اور آپ نے duplicate slide پہ click کرنا ہے تو جیسے if duplicate slide پہ click کریں گے تو ویسی ایک slide ہمارے پاس یہاں پہ بن جائے گی تو سب سے پہلے تو ہم اس کو zoom out کرتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد یہاں پہ second slide پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ click کرتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے یہاں پہ adjust کرنا ہے اب یہ adjust کرنے کے بعد ایک اور picture یہاں پیج پر ہم insert کریں گے جو اس کے بعد ہم show کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے insert پہ آپ نے آنا ہے پھر picture پہ آپ آئیں گے اس کے بعد this device پہ آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد اس drive میں چلے جائیں گے جس drive میں pictures پڑھے ہوئی ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ pictures لٹ کی اور اس کے بعد میں نے insert پہ click کیا تو picture یہاں پہ insert ہو چکی ہے picture پہ click کرتے ہیں پھر picture format پہ جانا ہے crop پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ وہی پہ آنا ہے aspect ratio پہ آپ آئیں گے 16 by 9 پہ click کریں گے اور اس کے مطابق آپ یہاں picture کو adjust کر لینا ہے جتنی picture کو آپ یہاں پہ show کروانا چاہتے ہیں اور کراپ کہنے کے بات پیچھ پر آپ کو ایک�edaan کراپ ہو جائے گا اس آن کرنے کے بعد کراپ پہ کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ اس کو یوいます کے کارنے پہ ہم سیٹ کریں گے اور اس طرح سے کلک کرتے ہیں ہم یہاں سے بڑھا کرنے ہیں ۔ یہ تو اسطح سے ہم نے پیچھر کو یہاں پہ معابی کرنا ہے۔ ہم نے اسی پیکچھر کو آپ کو کم کارنے ہے۔ ہم کھپی کرنے کے بعد کلپ کانےります پی تھی ہم چلے جائیں گے asane سے ہم تمام کلک کر کے آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے اور اسی پکچر کو آپ نے سیٹ کر دینا یہاں پہ رائٹ کی طرف ایسے اس کا زوم آؤٹ ہم یہاں پہ کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اب اسی کے اوپر آپ نے ایک ٹرانزیشن اپلائی کرنی ہے ایفیکٹ اپلائی کریں گے تو آپ نے سلائیڈ ون پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹرانزیشن پہ آپ نے آنا ہے اس کے بعد مارف پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد سیکنڈ سلائٹ پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ ہم نے ساؤنڈ اپلائی کرنا ہے ساؤنڈ ہم کون سا اپلائی کریں گے یہاں پہ فرض کیجئے کیمرہ ہم سلیٹ کر لیتے ہیں پھر یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ساؤنڈ ہم کیمرہ ہی سلیٹ کر لیتے ہیں اب جیسے ہم کی بورڈ سے ایف آئی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ فل سکرین پہ یہ شو ہو جائے گی اور رائٹ ایرو پریس کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس پکچر اس طرح سے آ رہی ہے سکیپ کا بٹن پریس کریں گے تو دوبارہ نارنل وڈ میں واپس آ جائیں گے اور پھر تیسری پکچر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے سلائیڈ کے اوپر سیکنڈ سلائیڈ کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد ڈبلیکیٹ سلائیڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے دوبارہ سلائیڈ پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ پکچر آ جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ سیکنڈ پکچر ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے اور اس پکچر کو سلائیڈ کر کے یہاں پہ ہم نے اس کو ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے بعد تیسری پکچر جو ہم نے یہاں پہ شو کروانی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے انسرٹ پہ ہم آئیں گے پکچر پہ ہم آتے ہیں اس دیوائز پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ بھی جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم نے اس پکچر کو سلیٹ کرنا ہے جو یہاں پہ ہم لانا چاہتے ہیں اور آپ نے انسرٹ پہ کلک کرنا ہے پکچر آ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی اب اسی کو بھی ہم نے یہاں پہ کراپ کرنا ہے تو دوبارہ پکچر فارمیل ٹیپ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد کراپ پہ آنا ہے اسپیکٹ ٹریشو پہ ہم کلک کریں گے اور سکسٹین بائی نائن پہ کلک کرتے ہیں اور پھر اس ٹوائز کو ہم کراپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کورنر پہ کلک کر کے اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے اڈجسٹ کرتے ہیں یہ تو اس طرح سے آپ نے پکچر کو اڈجسٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی پکچر کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں سے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سلائیڈ ٹو پہ آنا ہے اور یہاں پہ کنٹرول وی کر لیں گے یا پھر ہم پیسٹ پہ کلک کریں گے اور اسی پکچر کو آپ نے یہاں پہ اڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پہ اس طرح سے تو پکچر کو اڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ٹرانزیشن آپ چیک کر لیجئے کا اس میں مورف اپلائی ہے یا نہیں اگر نہیں اپلائی ہے تو آپ یہاں پہ دوبارہ تیسری سلائٹ پہ بھی اس کو اپلائی کر لیں گے اب جیسے کی بورڈ سے اپلائی پرس کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ پکچر ون ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سیکنڈ پکچر آ رہی ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس تھرڈ پکچر بھی یہاں پہ آ رہی ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہم کلک کرتے ہیں اس کے جیسے پکچر کرتے ہیں تو واپس نورن مورڈ میں آ رہے ہیں اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک سلائٹ یہاں پہ دکھائی تھی کہ اس کے اندر جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیمرو مین بھی نظر آ رہا ہے تو آپ جیسے آپ 5 پریس کرتے ہیں تو یہ پکچر کے ساتھ ساتھ کیمرو مین یہاں سے آپ کے پاس موو ہو رہا ہے تو یہ ہم نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو اس کو ایڈ کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ایسی کوئی پکچر یہاں پہ ڈھونڈ لیں جو فوٹوگرافر کی ہو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس ڈرائیو میں چلے جائیں جس ڈرائیو میں آپ کے پاس یہ پکچر پڑی ہوئے مگر یاد رکھئے گا کہ آپ نے اس کا بیکگرانڈ ریموو کرنا ہے بیکگرانڈ آپ پاور پوائنٹ کے اندر بھی ریموو کر سکتے ہیں اور آپ آن لائن بھی ریموو کر سکتے ہیں تو میں نے یہ پکچر آرڈی پہلے سے ڈانلوڈ کر کے رکھی بھی ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں گوگل کروم پہ اور اس کے بعد میں نے ایک ویب سائٹ پہ جانا ہے اور ویب سائٹ کا نام ہے ریموو ڈاٹ بی جی کہ اگر آپ نے کسی پکچر کا بیکگرانڈ اگر ریموو کرنا ہے چاند ایک سیکنڈ کے اندر تو آپ اس ویب سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو ایڈرس پار میں یہاں پہ ہم ایڈرس ٹائپ کرتے ہیں www.remove.bg اور جیسے میں انٹر پرس کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ پیج اوپن ہو جائے گا یا آپ کے پاس ہوم پیج اس طرح سے اوپن ہوگا تو اپنے اپلوڈ ایمیج پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ڈاؤنلوڈ پہ آنا اور یہاں پہ میں نے پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے پہلے سے رکھی ہوئی ہے جیسے یہ والی پکچر ہے اور اس پر جیسے میں نے اوپن پہ کلک کیا تو یہ پکچر دیکھیں اس کے اندر اوپن ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ یہاں سے ریموو ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے ہمارے پاس اور پھر ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو جیسے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی پکچر یہ ڈاؤنلوڈ کے فورٹر میں چلی جاتی ہے اور پھر ہم یہاں پہ اس میں آئیں گے دوبارہ پاور پوائنٹ میں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سلائیڈ نمبر 1 پہ آنا ہے اور سلائیڈ نمبر 1 پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ انسرٹ پہ ہم آئیں گے پکچر پہ ہم آئیں گے This device پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ فوٹوگرافر کی پکچر جو ہم نے جس کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی اور جیسے انسرٹ پہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس آ چکی ہے اب ضرورت کے مطابق آپ نے اس کا سائز کم یا زیادہ رکھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا پیس کر میں نے کنٹرول سی میں نے اسے کیا یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول وی کر لیتے ہیں پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کنٹرول وی کر لیتے ہیں یا پھر پیسٹ پہ کلک کریں گے یہ پیچر وہی پہ پیسٹ ہوتی جائے گی اور اب جیسے ہم ایف فائی پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس فوٹوگرافر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہم رائٹ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے بعد دیکھیں پیچر موو ہو رہی ہیں فوٹوگراف بھی ساتھ ہے موو ہو رہا ہے جیسے ہم رائٹ آر پیسٹ کرتے ہیں پھر بھی آپ کا دیکھیں فوٹوگرافر ساتھ میں موو ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ فوٹو سلائیڈز اپنے پروجیٹس کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ کس طرح سے مورفر ٹرانزیشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ فوٹو سلائیڈز کر سکتے ہیں امید ہے آج اس لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی